بارہ ربیل اول عام الفیل صبح صادق کا وقت آیا جب حضرت بی بی آمنہ کے وجود پاک سے حضور کا ظہور ہوا تو کس شان کے ساتھ ظہور ہوا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کفایت و طالب اللبیب کے اندر یہ روایت نکل کی ہے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں لما فسلا منی خرجا ماہو نور جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک نور جمکا ہے آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا ہے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسیدہ لکھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کسیدے کا ایک شیر ولادت سے متعلق ہے لما ولدتا وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَا اَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی مشرق و مغرب آپ کے نور سے جمک اٹھا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پہ لگایا گیا فرشت درود و سلام پڑھ رہے ہیں حضرت بی بی آمنہ کے گھر کے ارد گرد فرشت درود و سلام پڑھ رہے ہیں حضرت بی بی ہوا حضرت حاجرہ حضرت آسیہ یہ جلیل القدر خواتین وہاں روحانی طور پہ حاضر ہیں کس شان کے ساتھ میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے دن رات کی گردشت کرتے ہوئے زمانہ اس آن اس گھڑی تک پہنچ گیا جو گھڑی اللہ نے حضور کی آمد کے لیے مقرر فرمائی تھی حضور کی ولادت کی شانیں اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں اس لیے ان کو دہرا نہیں رہا اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ جن شانوں کے ساتھ حضور کی ولادت ہوئی ہے ان شانوں کے ساتھ نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئیں گا بے مثال شانوں کے ساتھ حضور کی ولادت ہوئی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر ہی لوگ کہتے ہیں فلان بینگے ہے ہمارے ہاں بھی اب عورتیں آتی ہیں کوئی بچہ پیدا ہو کوئی رشتہ دار آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ خواہتے صحیح مڑا گیا کی دیتے ہیں تو وہ چہرہ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد آئیں جتنے آئیں گے ان میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے سب سے سونا چہرہ کس کا ہے آج وہ پھول کھلے حضرت آمنہ کی گونت میں آج اس چہرے پہ نظر پڑی ہے حضرت آمنہ کی جس سے زیادہ حسین چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے افراد ہیں سب سے سونا چہرہ اللہ نے دیا ہے تو ہمارے آقا کریم کو عطا فرمائے حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں اپنا ارمغان نیاز پیش کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤ احسن اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل میں مانا مقابلتاً پایا جاتا ہے یہ جو اسم تفضیل ہے جہاں یہ سیغہ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ مانا اس ہستی میں پایا جاتا ہے جس کے لئے یہ سیغہ بولا جا رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِي حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤ اور کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے آپ سے زیادہ حسین جبکہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنم ہی نہیں دیجا